جیسا کہ آپ نے بتایا کرگل کی جنگ میں NLA کے دوستوں شہید سپاہیوں کی بوڈیز کو پاکستان نے وصول کرنے سے انکار کیا جبکہ پاکستانی شہریوں کی لاشوں کو واپس لایا گیا بعد میں NLA کے لالک جان کو نشان حیدر بھی دیا گیا یہ آپ کا سوال بلکل سچ ہے یہی تو ہوا کہ پہلے پاکستان آرمی نے انکار کیا کہ کارگل میں ہمارے کوئی پوجھنے وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جب بلکل جنگ آگے بڑی تو کچھ گرفتار ہوئے پھر جنگ میں پتا چلتا ہے کس کے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ تو NLA والے ہیں یا کوئی مجاہدین وہاں نہیں ہیں مجاہدین چھپے وہ ڈھڑھ کے وہ چوری چھپے کہیں پیچھے سے وار کرنے لوگے آگے سے وہ تو جنگ لڑی نہیں سکتے ہیں نہ پنجابی سامنے جنگ لڑ سکتا ہے نہ پتھان سامنے جنگ لڑ سکتا ہے اور پیچھے سوال کرنے لوگے تو کوئی مجاہدین وہاں نہیں تھا تو جب بے نقاب ہونے کے بعد پھر انہوں نے NLA میں جو لالی جان تھا اس کو انہوں نے نشانہ حدر دے دیا اور پاکستان انہیں اپنی جو پوجی وہاں جو شہید ہوئے تھے یا جو مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو تو قبول کر لیا ان کو تو لے لیا چونکہ پاکستانی شہری تھے لیکن گروپستان کے جو شہری تھے انہیں لائے والے ہیں نرم لائے کنٹرنٹری والے ہیں دو سو کے قریب وہ جو شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کو لینے سے جب انکار کیا تو انڈین آرمی نے کارگل کے پہاڑوں پہ بڑی عزت سے کے ساتھ اسلامی طریقے سے ان کو امنتن لفائل دفنایا اور میں انڈین آرمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اسٹینی انسانیت پہ اور ہم جب ہماری حکومت جب بڑھے گی جب یہ حکومت آزاد ہوگا تو انشاءاللہ کارگل سے ہم اپنے بائیوں کو اپنے آبائی قبستان تک لے جائیں کہ وہاں دفنائیں گے ابھی جو امنتن وہاں دفنے ہیں